موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکستان شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز احمد زباہری کے لیے کاروائی میں پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا ثبوت نہیں ملا دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکی سفیر کے جانب سے پاک افان بارڈر دورے کی تفصیلات نہیں ہیں چین نے پاکستان کو ایک سال کے لیے دو ارب ڈالر کا کرزہ آگے بڑھا دیا اب تک مجموعی طور پر چین پاکستان کو چار اشارہ تین ارب ڈالر کا کرز دے چکا ہے جس میں دو اشارہ تین ارب ڈالر تجارتی کرزے بھی شامل ہیں روپیہ مستحقم امریکی ڈالر مزید سستہ سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی اسٹیٹ بینک کے ملک سے افانستان ڈالر کی سمگلنگ کی روپ تھام کے لیے بھی کمات چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پی ٹی آئی نے سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس تار کر دیا ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سیادہ نہیں کر رہے انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے یہ کیسی ازادی ہے کہ معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں وزیراعظم کہتے ہیں ہم متحد ہوں تو کوئی مشکل کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کومن ویلڈ گیمز میں پاکستان نے پہلا گول میڈل جیت لیا پاکستانی ویٹ لیفٹر کی پتہ کے بعد ویٹ لیفٹنگ ہال پاکستان زندہ بار کے ناروں سے گنجھٹا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں پاکستان دیوکسین اور کرویٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امازان گرینش ہن سانتائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پہ آرڈ کریں www.greenish.com ہیڈنائز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ ترجمان دفتر خارجہ نے ایمن الزوہری کے لیے کی جانے والی کاروائی میں پاکستانی فضائی حدود کے استعمال سے متعلق خبروں کی تردید کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے ایمن الزوہری کے لیے کی جانے والی کاروائی میں پاکستانی فضائی حدود کے استعمال سے متعلق خبروں کی تردید کر دی اس کام آباد میں ہفتہ بار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا کہ امریکی سفیر کی جانب سے پاک اغوان باورڈر دورے کی تفصیلات نہیں ہیں القائدہ رحمہ کی حلاقت سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ ایمن الزوہری سے متعلق کاروائی میں پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملا مسئلہ کشمیر سے متعلق ترجمان کا کہنا تھا کہ پانچ اگز کو بھارت کے مقبوزہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کو تین سات ہو جائیں گے بھارت مسلسل اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کی قراردادوں سمیت انسانی حقوق کے قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے مقبوزہ جمع کشمیر میں نو لاکھ سے زائد دھارتی افواج قابض ہیں آسم افتخار نے مزید کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں لاکڈاؤن، انٹرنیٹ بندش اور کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے کشمیری لیڈرشپ کو حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانے پر قیت میں رکھا ہوا ہے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کل یومیں استحصان منایا جائے گا ایک سوال کے جواہ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کی لقائی حدود کا احترام کرتا ہے درپیش اقتصادی بہران کے باعث پاکستان کو ذر مبادلات زخائر میں کمی کا سامنا ہے اس زمن میں چین نے پاکستان کے لیے تین سیف ڈیپوسٹ تردیب دے دیئے اس سوالے سے مزید چانتے ہیں چین نے پاکستان کو ایک سال کے لیے دو ارب ڈالر کا قرضہ آگے بڑھا دیا اور اب تک مجموعی طور پر چین پاکستان کو چار اشاریہ تین ارب ڈالر کا قرض دی چکا ہے جس میں دو اشاریہ تین ارب ڈالر تجارتی قرضے بھی شامل ہیں ملکی معیشت میں تقریباً تین ماہ کے بعد نمائع بہتری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں آئی میں اپنے قرض کے لیے دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے مالی معونت کی یقین دہانی حاصل کرنے کی شرط رکھی تھی جسے پاکستان نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد اہم پیشرف کے طور پر چین نے سب سے پہلے مالی تعاون کی یقین دہانی کرا دی اور پاکستان کے سکڑتے ہوئے ذر مبادہ زخائے کو سہارہ دینے کے لیے سیف ڈیپوزٹ کی مد میں دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے درپیش اقتصادی بہران کے بائیس پاکستان کو ذر مبادہ زخائے میں کمی کا سامنا ہے چین نے پاکستان کے لیے تین سیف ڈیپوزٹ ترتیب دیئے ہیں اس مد میں پچاس کروڑ ڈالرز مالیت کا پہلا سیف ڈیپوزٹ ستائیس جون دوسرا اتنے ہی حجم کا سیف ڈیپوزٹ اوناتیس جون دو ہزار بائیس اور تیسرا ایک ارب ڈالرز مالیت کا سیف ڈیپوزٹ تیس جولائی کو ملنے تھے محکمہ خزانہ نے اس عمر کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ سیف ڈیپوزٹ ایک سالہ مدت کے لیے ہوں گے چین نے دو ارب تیس کروڑ ڈالرز کی کمرشل قرضوں سمیل پاکستان کی مجموعی طور پر چار ارب تیس کروڑ ڈالرز کی قرضوں کی شکل میں مالی موبنک کی ہے تاکہ موجودہ مالی سال میں بیرونی فائننسنگ میں موجود پینتیس ارب نوے کروڑ ڈالرز کے فرق کو محدود کیا جا سکے جبکہ آئیم ایپ سے قرض کی آئندہ قرض کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس روامہ کے آخر میں ہونے والا ہے جس کی مناسب یقین دہانی کرا دی گئی ہے تاہم پاکستانی حکام کو اس حوالے سے باقاعدہ اعلان کا بے چینی سے انتظار ہے اس کے علاوہ دوست برادر ممالک سعودی ارب متحدہ ارب امارات اور قطر سے مالی معاملت کا تندہی سے انتظار ہے اس سے مالیاتی خلاقی مد میں چار ارب ڈالرز کی تلافی ہو جائے گی اور شہر مبادلہ میں بھی استحکام آ جائے گا امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر مزید تین روپے انناسی پیسے سستا ہو گیا جبکہ روپیہ مستحکم ہونے لگا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر مزید 3 روپے 89 پیسے سستہ ہو گیا جبکہ روپیہ مستحکم ہونی لگا تفصیلات کے مطابق روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی انٹر بینگ میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 3 روپے 89 پیسے کمی ہوئی جس کے بعد 225 روپے پر فروت ہو رہی ہے دوسری جانب اسٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے اسٹاک مارکٹ میں 490 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد 100 انڈیکس 41,560 پوائنٹس پر پہنچ گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک سے اغوانیسان ڈالر کی سمگنگ کی روپ تھام کے لیے بھی اقدامات کیے اور آئی ایم ایف کی جانب سے قرص کی کس جلد ملنے کی تزدیق کے بعد مارکٹ میں ڈالر کی مانگ کم ہوئی ہے اور حکومت نے روپے کی قدر میں بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھے تو چند روز میں ڈالر کی قیمت مزید نیچے آ سکتی ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امید ہے رمہ مہ درامدی بل میں کمی ہوگی کیونکہ اس وقت ملک میں فوری ضرورت کا تیل بھی موجود ہے اور عالمی مارکٹ میں پیٹرونی مصنوعات سمیت خردنی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے معاشی ماہرین نے مزید کہا کہ روپے کی قیمت 200 روپے کے قریب بنتی ہے تہاں ملک میں جاری سیاسی بے یقینی کا اگر خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس تحکام آتا ہے تو روپے کی قدر بحالی کا سفر جاری رہے گا آئیم ایف کی طرف سے ایک قصد ملنے کے بعد دوست ممالک سے پیسے ملنے کی بھی امید ہے جس کے بعد صورتحال میں مزید بہتری آنے کی امید ہے پاکستان ٹیریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دار کیے جانے والی ریفرنس میں موقع اختیار کیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ دانستہ طور پر بدندزامی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس ہمارے سے مزید چانتے ہیں پاکستان ٹیریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف دار کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بابر ایوان کے ذریعے بھیجوایا گیا ہے ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جان بوچ کر بد انتظامی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا نہیں کر رہے انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے ریفرنس کے مطابق گزشتہ مہ پی ٹی ایم کے وقت نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملقات کی تھی اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن پر ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنانے کے لیے دباؤ ٹالا گیا پی ٹی آئی کے ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملقات کے چند روز کے بعد ہی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں آخری آفت زدگھرانے کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اتحادی حکومت مل کر ملق کو تمام بہرانوں سے نکالے گی وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہم معاشی طور پر عالمی مالیاتی ادارے کے غلام ہیں پشاور میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے لگائے گئے کیمپوں کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تھا اللہ کا حکم ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں آخری آفت زدگھرانے کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اس موقع پر آئیم ایف سے قرض کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شباز شریف کا کہنا تھا کہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچھتر سال میں ہم نے ملک کے لیے کیا کیا یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم آئیم ایف کے غلام ہیں وزیراعظم شباز شریف نے مزید کہا کہ ہم متحد ہوں تو کوئی مشکل کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اتحادی حکومت مل کر ملک کو تمام بہرانوں سے نکالے گی کومن ویلڈ گیمز میں نو بٹ نے اس نیچ اور کلین اینڈ جرٹ میں سب سے زیادہ وزن چار سو کلو گرام اٹھا کر بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، کنیڈا کے ویٹ لیفٹرز کو شکست دی اور نئی تاریخ رکم کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کومن ویلڈ گیمز میں پاکستانی ویٹ لیفٹر نو دستگیر بٹ نے تاریخ رکم کرتے ہوئے ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیت لیا جبکہ شاہ حسین نے جوڈوں کے مقابلے میں کاسی کا تمغہ حاصل کیا برطانوی شہر برمنگم میں جاری کومن ویلڈ گیمز تو ہزار بائیس میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا شاہ حسین کے ملک کے لیے پہلا میڈل جیتنے کے بعد پاکستانی ویٹ لیفٹر نو دستگیر بٹ نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا کومن ویلڈ گیمز میں نو بٹ نے اسٹیج اور کلین ایم جرک میں سب سے زیادہ وزن چار سو کلو گرام اٹھا کر بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا کے ویٹ لیفٹرز کو شکست دی اور نئی تاریخ رکم کر دی پاکستانی ویٹ لیفٹر کی فتح کے بعد ویٹ لیفٹنگ ہال پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا دوسری جانب جوڈو کے مائنس نوے ویٹ کیٹیگری میں شاہ حسین نے برانس میڈل جیتا ہے انہوں نے جنوبی افریقہ کے کھلاری پرنتیج کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے یہ میڈل اپنے نام کیا شاہ حسین نے دوہزار چودہ میں گولڈ کوسٹ میں کھیلی گئی کومن ویلڈ گیمز میں سلور میڈل لیا تھا اس بار وہ برانس میڈل جیتا ہے واضح رہے کہ اب تک پاکستان کے چھے سے زائد ایتھلیٹس مقابلوں سے بہا ہو چکے ہیں جبکہ جیولین تھرو میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک ٹاک ٹی وی توقید ٹاک 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 ٹا ر پیتلا сценی